جو لوگ پی ٹی آئی کے حاضر نہیں ہوں گے اس دن جس دن ووٹنگ ہوگی یا جس دن پاس کرنا ہوگا بل تو اگر وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کوئی گیا ہوا ہے باہر جناب کوئی ہالیڈیز میں چلا گیا ہے یا باہر ملک سے باہر چلا گیا ہے یا کسی اور کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے اور وہاں پہ اسیمبلی میں موجود نہیں ہے that shows کہ کتنے سیریس ہیں پی ٹی آئی والے دیکھیں میں یہ بات بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کئی لوگ وہاں سے مسنگ ہوں گے بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا ہے سینی ترجعہ کار ہے رانا موشر صاحب رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سردار اختر منگل صاحب نے جو کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں پکوڑوں کی دکان لگا لوں کیا سمجھتے ہیں اتنے دلبرداشتہ ہو گئے ہیں یہ نظام جو ہے نا یہ ڈیلیور نہیں کر سکرا اور یہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکرا کہ جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوتے ہیں عوام کو جو سمراد پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ سکرے اور اس کی وجہ سے یہ سارا نظام مجھے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آئی موڈ اس طریقے سے سیاستدان یہاں پہ نظام چلا رہے ہیں کچھ سیاستدان اس طریقے سے یہ نظام نہیں چلے گا یہ بند گلی کی طرف چلا گیا ہے دی اینڈ ہو گیا ہے اس سارے نظام کا اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو اچھے سیاستدان ہیں جو پڑے لکھے سیاستدان ہیں جن کا ویجن ہے and those politicians who know what is the way forward ان کی باتیں implement نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ فسٹریٹ ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے اس وقت سیاست چل رہی ہے they are not satisfied with that اور وہ گھر بیٹھنا زیادہ بہتر پسند کریں گے اسی لیے جناب مینگل صاحب نے کہا ہے سفدار صاحب نے کہ اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑیاں دی دکان لانواں سو اس سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ نظام جو ہے بالکل فارغ ہو چکا ہے ادھا کوئی سیر پیار نہیں رہا یہاں پہ لوگوں کو یہاں پہ کوئی یہاں پہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا اور سیاست دان جو ہے میر سٹیٹمنٹ پہ جاری رکھے ہوئے ہیں کام یہاں پہ کہ جناب سٹیٹمنٹاں دے دو فوٹو سیشن کرالو that's it otherwise یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اچھے بزرگ پڑے لکھے سیاست دان with a vision they are like trying to stay back or they want to stay back at their places وہ نہیں کرنا چاہتے وہ اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں رانہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بانے پی ٹی آئی نے نو مائی کے مقدمات میں ممکنہ طور پر فوجی تحویل میں دی جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے تو ہائی کورٹ نے تو اس پر احتراز لگا دیا ہے تو کیا بانے پی ٹی آئی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے دیکھیں حکومت جو ہے جناب وہ تو چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ ملٹری ٹرائل ہو ملٹری کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل ہو وہاں پہ بٹ ایڈ دا ویری سیم ٹائنگ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی امپلیکیشنز جو ہیں وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ جناب اگر وہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کے خلاف کیس چلتا ہے تو وہ اگر تو پکے پیروں پہ ہے اس کے سولڈ ایویڈنسز ہیں تو پھر تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکلے گا لیکن ایسے ہی اگر اس کو پش کیا جائے گا ٹورڈز ای ملٹری کورٹ تو وہ جو ہے وہ دیٹ وی بی ان ای بیڈ ٹیسٹ سو بیسیکلی جاننا یہ ہے سمجھنا یہ ہے اور جو بھی لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کا یہاں پہ مقدمہ چلے ان کا وہاں پہ ٹرائل ہو وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کتنا ان کے خلاف ایویڈنس ہے کتنا ان کے خلاف پروف ہے اور پھر ان چیزوں کو بھی وے کریں جن کی میں نشان نہیں کر رہا ہوں کہ جناب ان سب چیزوں کو پلٹیکل جو امپلیکیشنز ہے ان کو بھی وے کیا جائے کہ جناب اس کی پلٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی پوزٹیف ہوں گی نیگٹیف ہوں گی یا کچھ بھی نہیں ہوگا کیسے بلا everything is going to be hunky dory even if he is tried in the court in the military court تو ٹھیک ہے اگر نہیں اگر کوئی اس کے اندر کوئی ifs and buts ہیں تو ان کو پہلے look into کرنے کی ضرورت ہے سارا ہم کوٹ پہ جیجز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل سینٹ کے بعد قومی سملی میں پیش کر دیا گیا امپلیکیشن کی مخالفات پیر سپیکر نے یہ بل موقع کر دیا انتہائی حساس بل ارتفاق رائے سے منظور ہونا یہ کتنا ضروری ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے میں کسی اور چیز کے طرف نشان نہیں پہلے کرنا چاہوں گا اسی بل سے متعلقہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا میں خبر دے رہوں آپ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی جو اپوزیشن بنچز پہ بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب کہ ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ٹی وی پہ ہمیں اخبارات میں بھی پتا چل رہا ہے ویسے بھی ان کے میڈیا ٹاکس جو ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کے اسے ہمیں سمجھا رہی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس دن ووٹنگ ہوگی جس دن ووٹنگ ہوگی اس بل سے متعلقہ پی ٹی آئی کے کتنے وہ لوگ ہیں کون کون سے وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ حاضر نہیں ہیں میں وہ دیکھنا چاہوں گا جو لوگ پی ٹی آئی کے حاضر نہیں ہوں گے اس دن جس دن ووٹنگ ہوگی یا جس دن پاس کرنا ہوگا بل تو اگر وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کوئی گیا ہوا ہے باہر جناب کوئی ہالیڈیز میں چلا گیا ہے یا باہر ملک سے باہر چلا گیا ہے یا کسی اور کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے اور وہاں پہ اسیمبلی میں موجود نہیں ہے that shows کہ کتنے سیریس ہیں پی ٹی آئی والے دیکھیں میں یہ بات بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں خبر دے رہو آپ کو کئی لوگ وہاں سے مسنگ ہوں گے اور وہ کون سے لوگ پی ٹی آئی کے جو مسنگ ہوں گے وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں اب یہاں پہ جب ہم تنقید کرتے ہیں نا یہاں پہ حکمرانوں پہ حکمرانوں کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بالکل بناتے ہیں پکے پہروں پہ بناتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے ضرور کریں لیکن اس دن کون کون بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوگا اور کیوں نہیں موجود ہوگا وہ میں دیکھنا چاہوں گا آپ نے بلکل بڑی اہم خبر دی کرانا صاحب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈیفنیٹلی آپ سے مزید بات بھی کریں گے لیکن ابھی جو سیاسی گو مگو کی صورتحال ہے اس میں مذاکرات کافی اہمیت کے حامل ہیں اور ایسے میں بانی پی ٹی آئی کے جو نمائندے محمود خانہ چکزئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے اداروں سمیتھ سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر مذاکرات کا امکان نہیں ہے تو اس میں رکاوٹ کیا نظر آتی آپ کو دیکھیں میں بار بار کہتا آیا ہوں پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ all these politicians should sit together put their heads together اور sort out کریں issues کو proper ایس او پی بنائیں ان کو ایک پورا agenda بنائیں اس کے ٹی او آرز بنائیں اس کو follow کریں and point to point یہاں پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو discuss کریں اور ان کا decision ملے decision کریں وہاں پہ اور decision کر کے آگے چلیں لیکن unfortunately اتنے مہینوں سے کہہ کہہ کہ ہم تھگ گئے یہاں سے کوئی اٹھتا ہے کہ نہیں جی اسی نہیں کرنے مذاکرات ادھر سے کوئی اٹھتا ہے نہیں جی ہم نے نہیں کرنے مذاکرات تو یہ نئی نئی والی جو بات ہے نا کہ نئی اسی نہیں مننی گال اس میں یہ نہ ہو کہ کل کوئی سارا سسٹم بھی کئی wind up نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ all these politicians should sit together put their heads together اور focused رہ کے focus رہ کے zero in کر کے جو بھی وہاں پہ points ہیں جو بھی issues ہیں a to z ایک کمرے میں بند ہو جائیں یار ایک کمرے میں ایک building میں بند ہو جائیں آپ آپ دو دن کے لیے چار دن کے لیے ہفتے کے لیے ایک کمرے ایک building میں بند ہو جائیں بیٹھ جائیں اور سارے جناب یہاں پہ issues جو ہیں ان کو sort out کر کے نکلیں یہ seriousness show کرے گا اور یہ اسی سے آگے ملک چلے گا اگر نہیں کریں گے آپ لوگ تو پھر کہ یہ نہ ہو کہ کل دیر نہ ہو جائے کے دیر ہو گئی تو پھر جناب انجل کرنا چاہیدہ سی تے انہیں انجلی کیتا سی تے انہیں انجل کیتا سی اوہ فر آٹا گندے آئیں ڈی کیوں سے ہیں اوہ گلہ آجن گیاں سامنے اوہ دے رو جائے گی بہت تو دہ سونر دہ بیٹر دی شوڈ like sort out all the things رانہ صاحب وزیراعظم کا یہ دعویٰ ہے کہ اگست میں مہنگائی تین سال کی کم ترین شرعہ پر آ گئی اور معیشت بہتر ہو رہی ہے مگر ماہرے معیشت ڈاکٹر کیسر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے یا ملک دیوالیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رائے ہمارے ساتھ دیکھیں جی کیسر بنگالی کو میں جانتا ہوں بہت پرانا ٹھیک ہے اور کیسر بنگالی ایک پچھتر سال کا آدمی ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس کی اپروچ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں یا کئی دفعہ وہ بلکل آپ کہتے ہیں جناب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ بلکل نیگٹیف سائیڈ پر چلا جاتا ہے کیسر بنگالی ٹھیک ہے آپ تنقید کریں اس پر لیکن ایک بات یاد رکھیں کیسر بنگالی جو ہے وہ بلکل جو ہے نا وہ اپرائٹ آدمی ہے ٹھیک ہے اپرائٹ آدمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیسر بنگالی کو کہ دیکھیں کیسر بنگالی ایک وے فارورڈ دے رہا آپ کو ایک ریالیٹی چیک دے رہا آپ کو ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اس طرح کریں پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھا ہی کیسر بنگالی کو کیا پرابلم ہوئی تھی کیا تکلیف ہوئی تھی اس کو کہ وہ جناب تین کمیٹیوں کو ہیڈ کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا یا تین کمیٹیوں میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گیا تھا مجھے نہیں سمجھائی اس کی وہ تو ایسا آدمی ہے کہ وہ پیچھے رہنا زیادہ پسند کرتا ہے مجھے نہیں سمجھائی وہ کیسے آ گیا چلیں وہ آ گیا اب وہ اپنی انپوٹ دے رہا ہے کمیٹیوں میں تو وہ انپوٹ جو دے رہا ہے اس کی بات تو سن لیں نا اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو کنونس کر دیں جی کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے بنگالی تو غلط کہہ رہا ہے اس طرح نہیں اس طرح ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ کنونس نہیں بھی کر رہے آپ اس کو اور وہ ایڈوائزز بھی دیتا جا رہا ہے اور آپ لوگ جناب اس کی بات نہیں مان رہے اور وہ جناب بتا بھی رہا ہے کہ اس طرح جناب یہاں پہ ایشیوز ہیں ایکانومی کے سیریس ایشیوز ہیں کیسے یہاں پہ آسٹیریٹی مییز لینی ہے کس طریقے سے لی جا سکتی ہیں نہ لیں آپ اس کی باتیں نہ مانیں لیکن اس کو کنونس تو کر دیں وہ اٹھا کے ریزگنیشن بیٹھ رہا ہے اپنے گھر سے بیٹھ کے پرائم نیسٹر کو اس نے گھر سے بیٹھ کے ریزگنیشن بھیجا ہے ٹھیک ہے سیکٹری کو اس نے ریزگنیشن بھیج دیا اس کے بعد سب کو یاد آگا نہیں نہیں جی کیسر بنگالی ٹھیک ہے رہی سی جی کیسر بنگالی نراز اور نراز نہیں ہو گیا اوہ آج بھی ساتھ مر لے دیکھ کاریج رہندہ پہ ہے اور ساتھ مر لے کہا گھر جو ہے کیسر بنگالی نے بنایا پہ چٹر سال کی عمر میں ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے he's got nothing to lose ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بات اگر آپ نے نہیں بھی ماننی تھی تو اس کو convince کر دیتے کہ یہ ہماری compulsions ہیں یہ ہمارے issues ہیں یہ political issues ہیں یہ جناب اس طرح ہمارے ہاتھ اس جگہ میں بندے ہوئے ہیں یہ کام ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے اس کو convince کر دیتے آپ ٹھیک ہے میں پھر دوبارہ repeat کروں گا مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ ایسر بنگالی ان تین کمیٹیوں میں آ کیسے گیا ٹھیک ہے اول تو بات یہ ہے کہ غلطی ہے اس کی اس کو تینوں کمیٹیوں میں نہیں آنا چاہیے تھا کیوں آیا وہ ٹھیک ہے چلے آگیا ایک اچھی انپوٹ دینے کے لیے آئی گیا ہے اور وہاں پہ انپوٹ دے ہی رہا ہے تو وہ دی گلت سن لو وہ اپنے اچھتے تینی کہہ رہے ہیں ملک اچھتے کہہ رہے ہیں اینیویز بہت شکریہ آپ کا رانہ مباشر صاحب آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا